بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز طولباء اکرام آپ سب کیسے ہیں آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر تینتیش کو پڑھیں گے آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے شفو کے سیدھا کرنے کا بیان آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے وہ باب و تصویت سوفے سے شروع ہوتی ہے یعنی صف کو سیدھا کرنے سے متعلق یہ باب ہے اور یہ بھی ایک پورا مستقل موضوع ہے تو اس حوالے سے ہم امام محمد الرحمن نے جو احادیث بیان کی ہے وہ پڑھنے کے بعد امام محمد نے جو احناف کا مذر تحریر کیا وہ پڑھیں گے اور اس کے بعد جو بھی اس پر قیل و قال ہے وہ بھی عرض کی جائے گی تو بلا تخیر ہم عبارت پڑھ کے ترجمہ کرتے ہیں امام محمد رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں امام محمد الرحمت فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے اور انہیں نافی نے ابن عمر سے متعلق خبر دی کہ حضرت عمر بن خطواب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند آدمیوں کو سفیں سیدھی کرانے کا حکم دیتے پھر جب وہ آقا بتلاتے کہ سفیں سیدھی ہو گئی ہیں تو آپ اس کے بعد تکبیر کہتے ہیں اخبرنا مالک اخبرنا ابو سہیل بن مالک و ابو نظر مولا عمر بن عبید اللہ عن مالک ابن ابی عامر الانسواری انہ اسمال بن عفان كان يقول في خطبته اذا قامت السوالات فاعدلوا فاعدلوا السفوف وحادوا بالمناکب فانہ اعتدال السفوف من تمام السوالات سم لا يکبر حتى يأتيه رجال قد وک لهم بتصویت السفوف حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی لے لکھتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے ابو سہیل بن مالک اور ابو نظر مولا عمر بن عبید اللہ نے مالک بن ابی عامر انسواری سے متعلق خبر دی کہ حضرت عثمان بن عفان رتی اللہ تعالیٰ نہوں خطبہ میں فرمایا کرتے تھے جبکہ اقامت کہی جاتی تھی کہ لوگوں صفیں درست کرو اور کندوں کو برابر کرلو کیونکہ صفوں کا درست ہونا تمامی نماز میں سے ہے پھر اس وقت تک تکبیر نہ کہتے جب تک کہ وہ لوگ نہ آ جاتے جو آپ نے صفوں کی درست کی کے لیے مقرر کی ہوتے تھے وہ آ کر خبر دیتے کہ صفیں درست ہو گئی ہیں اب آپ تکبیر کہتے ہیں قال محمد ینبغی للقوم اذا قال المؤزن حیع علی الفلاح ان یقوموا الیسولات فیسفو والیسوو سفوفا ویحازو بین المناکبی فا اذا اقام المؤزن سولات کبر الامام وہوا قول ابی حنیفات رحمه اللہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسجد میں موجود نمازیوں کو چاہیے کہ جب مؤزن حیع علی الفلاح کہے تو نماز کے لیے یہ کھڑے ہو جائیں اور صفیں درست کریں اور قندوں کو برابر کریں پھر جب مؤزن قد قامت السولات کہے تو امام تکبیر کہے یہی امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہیں اب یہ مذکورہ نوایت سے جو مسائل ثابت ہوئے ان میں سے ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس وقت تکبیر کہتے جب صفیں درست ہونے کی آپ کو اطلاع کر دی جاتی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا بھی ارشاد ہے کہ صفوں کو درست کرو اور قندوں سے قندوں کو ملاؤ آپ بھی صفوں کی درست کی کی اطلاع ملنے پر تکبیر کہتے تو یہاں پر جو جس حوالے سے گفتگو میں نے کرنی ہے وہ دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ کھڑے کیسے ہوں صفوں کو سیدھا کیسے کریں اور دوسرا یہ کہ کب کھڑے ہوں تو پہلی بات یہ ہے کہ سوال قائم کر کے اس کے جواب کی حیثیت سے اس کو اگر بات کو آگے بڑھایا جائے تو میرے خیال سے کافی سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے تو سوال یوں ہو سکتا ہے کہ کندے سے کندہ ملانے کی طرح کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاؤں سے پاؤں بھی ملنا چاہیے یعنی ایک آدمی کے پاؤں کا ٹکھنا دوسرے کے ٹکھنے کے ساتھ ملا ہوا صف میں جب کھڑے ہوں اس ملاقات کے لیے دونوں پاؤں میں کافی فاصلہ درکار ہوتا ہے یعنی جو ایک بندے کے دو پاؤں ہیں لہٰذا وہ اس فاصلی کی پرواہ نہیں کرتے تو کیا ٹکھنے سے ٹکھنا ملانا ضروری ہوگا کہ مطلب ایک بندہ کھڑا ہے ساتھ میرے دوسرا کھڑا ہے تو میں اپنا پاؤں اس کے پاؤں کے ساتھ جوڑوں ہم دو آپس میں ٹکھنے ملائیں کیا یہ ضروری ہے تو اس حوالے سے احناف کے مذہب کے مطابق سادہ سا جواب یہ ہے کہ ٹکھنے سے ٹکھنی ملانے کی بات نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے بلکہ صحابہ کرام میں سے بھی بعض کامل اس کی نشاندی ہی جو ہے وہ بعض کا تو کرتا ہے لیکن ان کی خلاف بھی حدیث سری موجود ہیں تو لہٰذا احناف کے ہاں تو یہ کوئی ضروری عمل نہیں ہے بلکہ جو طبعی انسانی ہے وہ بھی اس کی موافقت نہیں کرتی اب جو حدیث سری اس عمل کی خلاف موجود ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے یا ابو دعوت صرف کی حدیث پاک ہے کہ انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام نے فرمائے تو صفوں کو سیدھا کرو کندوں کو برابر کرو اور درمیان کی خالی جگہ کو نہ چھوڑو اور اپنے بھائیوں کے لئے بازموں کو نرم رکھو تو اب ابو دعوت شریف کی اس حدیث میں دو باتوں کا رشاد ہیں ایک یہ کہ کندے کو کندے کے برابر کرو اور دوسرا یہ کہ رخنوں کو بند کر دو خلا کو بند کر دو اب اگر کندے سے کندہ ملایا جاتا ہے تو جسم کے جو بالائی حصہ ہے یعنی اوپر والا حصہ ہے اس کا رخنہ تو بند ہو جائے گا کہ اس میں جو خلا ہے وہ تو پر ہو جائے گا لیکن پاؤں کا جو رخنہ ہے وہ بڑھے گا اب اس رخنے کی بندش کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رخنے سے مراد دو دو نمازیوں کے درمیان والا خلا ہے اور جب ٹکھنے سے ٹکھنہ ملایا جاتا ہے تو رخنہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے لیکن اس رخنے کے بند ہونے سے ایک نمازی کے اپنے دونوں پاؤں کا رخنا یہ اور بڑھ جاتا ہے اور رخنا جس قدر زیادہ کھل ہوگا شیطان کے لیے اسی قدر دخل اندازی وہ زیادہ آسان ہوگی اس لیے شیطان کی دخل اندازی ختم کرنے کا وہی طریقہ ہے جو احناف کا مسئلک ہے یعنی یہ کہ ہر نمازی اپنے دونوں پاؤں میں چار انگل تک کا فاصلہ رکھے اس طریقہ پر عمل کرنے کی صورت میں نمازی کے اپنے پاؤں اور دوسرے نمازی اور اپنے درمیان رخنا دونوں یہ کام ہو جائیں گے اور اسی پر علامہ شامی رحمت اللہ تعالی نے چار انگشت کے درمیانی فاصلے کو اقرب الالخشو بھی فرمایا یعنی چار انگلیوں کا فاصلہ احناف کی کتب کسیرہ میں موجود ہے اور یہ فاصلہ دراصل پاؤں کو طبعی عادت پر چھوڑنے کے مترادف ہے اور دونوں نمازیوں کا ایک دوسرے سرے تخنا ملانا یہ بے مقصد تقلف ہے اور خلاف طبع بھی ہے اور رخنا بند کرنے کے بھی منافع ہے حالانکہ الفاظ حدیث جو ہیں وہ بھی صف کی تعادیل اور درمیان میں خلا کو ختم کرنے پر بطور مبالغہ مراد لیے جا سکتے ہیں جیسا کہ ابن حجر نے اسی حدیث کتاب لکھا بھی ہے اور فقہ اربعہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دو نمازیوں کو اپنے درمیان اتنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے کہ جس میں تیسرا آدمی کھڑا ہو سکے دو پاؤں کے درمیان چار انگل کا فاصلہ ہونا اب یہ شرع وقایہ اور دوسری کتب میں بھی موجود ہے اور امام شافعی علی رحمہ کے جو مقلدین ہیں ان کا بھی ایک قول یہی ہے اور ان کا دوسرا قول وہ ایک بالشت کا ہے اس کے برعکس دو نمازیوں کا ایک دوسرے سے تخنا جو تخنے ملانے کا جو ہے وہ کسی نے بھی قول ایسا مذکور ہے اور اگر آیا بھی تو اس سے مراد بھی ہے وہ صرف اور صرف محاذات ہے نہ کہ وہ تخنے آپس میں ملانے ہیں تو برعال اب صرف صالحین میں نماز باجمات پڑھنے اور تنہا پڑھنے میں حالت قیام میں پاؤں کے درمیان دو مختلف طریقے اختیار کرنا یہ کہیں مذکور نہیں یعنی دورانے جماعت تو ان کے پاؤں کے درمیان فاصلہ زیادہ اور تنہا نماز پڑھنے میں کم ہوتا وہ ایسا کہیں بھی مذکور نہیں ہے کہ اکیلے پڑھیں تو کم پڑھیں جماعت نسات پڑھیں تو پاؤں پھیلا دیں لہذا معلوم ہوتا ہے کہ تخنے سے تخنا ملانا در حقیقت یہ بعض لوگوں کی اپنی ہی اختیراہ ہے اور ان کے پاس اس اختیراہ کی کوئی دلیل ہے تو وہ فقط الساقہ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں حالانکہ الباؤلیلساق تحت مشہور مثال جو دی جاتی ہے وہ مررتو بزیدن کی دی جاتی ہے اب مررتو بزیدن میں بات جو ہے بلساق کا نانا حقیقتن اس کا موجود ہے لیکن اب کوئی یہ پوچھے کہ یہ بلساق کا مطلب یہاں کیا لیا جا سکتا ہے مررتو بزیدن کا کیا یہ مطلب ہے کہ میں زید کے جسم کو چھو کر ٹچ کر کے گزرا یا یہ مطلب ہے کہ میں اس کے پاس سے گزرا تو یقینا یہی مطلب ہوتا ہے کہ میں زید کے پاس سے گزرا تو جب یہاں علساق سے مراد زید کے قریب سے گزرنا ہے تو قدم کا قدم سے علساق کا معنی ایک دوسرے کی قریب ہونا ہی ہوگا آپس میں جھننا یہ کہاں سے پھر معنی آ گیا تو برحال واضح یہ ہوا کہ اس طرح اپنے پاؤں خوب پھیلا کر کھڑے ہونا یہ خلاف طبع بھی ہے خلاف عرف بھی ہے اور اسلاف سے بھی یہ ثابت نہیں ہے تو خلاصہ یہ کہ حضرات صحابہ اکرام ہوں طابعین ہوں ان میں سے کسی سے یہ منقول نہیں ہے کہ انہوں نے دوران جماعت پاؤں خوب پھیلائے ہوں اور تنہا پڑتے وقت عادت کی مطابق فاصلہ رکھو ہو تو برحال یہ کہ عملی طور پر بھی اگر آپ دیکھیں گے ناقلی طور پر بھی تو ٹخنے سے ٹخنہ ملانا یہ ایک ایسا کام ہے کہ اس میں وہ مقصد بھی حاصل نہیں ہوتا کیونکہ ایک ٹخنے سے ٹخنہ ملنے میں جو قوی ممانعے موجود ہیں یعنی ایسا ایسی طور پر بھی ٹخنے سے ٹخنہ بندہ ملائے کیسے ایک پاؤں کے تلوے کا کنارہ جو کھڑے ہونے کی صورت میں ٹخنے سے کچھ آگے بڑھ جاتا ہے تو جب دو آدمی ایک دوسرے سے ٹخنہ ملانا چاہیں گے تو پہلے تو پاؤں کے وہ تلووں کی کنارے ملیں گے پھر تکلف شدید کر کے کوئی ساتھ ٹخنے کو جوڑے تو پھر جا کے یہ کہیں متصل ہوگا تو کتنا بڑا یہ ایک تکلف ہے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب تک پاؤں کی وہ طرف جس میں انگوٹھا ہوتا ہے اسے زمین سے اٹھایا نہ جائے بلکہ چنگلیا کے علاوہ چاروں انگلیوں کو بما ایڑی تک کے حصہ کو اٹھانا پڑے گا تب جا کر دونوں ٹخنوں کی کہیں ملاقات ہوگی یہ عمل ایک طرف نمازی کی صورت میں اور اگر دونوں طرف نمازی ہوں تو دوگنی مصیبت یعنی ادھر بھی ملائے اور ادھر بھی ملائے پھر اس کے فیعت میں پورا قیام بلا مشرکت یہ ناممکن ہے تو لہٰذا یہ جو طریقہ ہے یہ درست نہیں ہے اور اس کو انداز جو ہے احناف کے ہاں یہ احتواء اختیار نہیں کیا جائے گا اچھا دوسرے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں جو ان احادیث ملا کہ جب اقامت کہنے والا حی علی الفلاح پر پہنچے تو نمازیوں کو کھڑا ہو کر صفحن درست کرنی چاہیے اور جب قد قام تصلاح کے الفاظ پر پہنچے تو امام نماز شروع کرنے اب یہاں پر بھی بعض کا یہ کہنا ہے کہ اقامت کے وقت حی علی الفلاح پر کھڑے یہاں پہ جا کے کھڑے ہونا یہ بناسب نہیں ہے بلکہ سنت یہ اقامت شروع ہونے کے ساتھ ہی کھڑا ہو کر صفحن درست کر لی جائیں تو لہٰذا احناف کا مذکورہ جو مسئلے کے یہ خلاف سنت ہوگا تو یہ ایک احناف پر اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ کب کھڑے ہوں تو احناف کا مذہب یہ ہے کہ حی علی الفلاح پہ کھڑے ہوں جیسے امام محمد کا اپنی قول پڑا اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ شروع میں کھڑے ہو جائیں تو یاد رہے کہ حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا یہ مسلک جو ہے وہ یہی ان کا نظریہ ہے احناف کا یہی نظریہ ہے کہ حی علی الفلاح پہ کھڑا ہوا جائیں اور پھر یہ کہ اس کے خلاف اگر کوئی بات کرے تو اس حوالے سے احناف کے جو اصلاف ہیں ان کے انداز کو دیکھ لیا جائیں کہ یہ مسئلہ جس کا حدیث صحیحہ میں اس بات ہے اور فقی موتبر کتب میں صلحتا موجود ہے کہ مشکاش ریح میں بھی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد موجود ہے کہ لا ققوم حتی ترونی کہ مجھے دیکھے بگر نماز کیلئے مت کھڑے اور اس حدیث کے تحت مرقات شرمشکات میں جو ہے وہ لکھا کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے حجر شریفہ سے معزن کے کامت شروع کر دینے کے بعد تشریف باہر لاتے ہوں اور جب محراب میں حی علی الفلاح کے وقت میں داخل ہوتے ہوں تو اس لیے فرمایا کہ تم اس وقت کھڑے ہو جائے کرو تو حدیث مذکورہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ اکرام کا جو اول معمول تھا وہ یہی تھا کہ اقامت کے شروع ہوتے ہی وہ نماز کیلئے کھڑے ہو جاتے تھے لیکن نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو انہیں منع فرما دیا اور فرمایا کہ مجھے دیکھ کر پھر کھڑے ہوا کرو اب ملہ علی قاری رحمت اللہ تعالی نے یہ احتمال بیان کیا کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقامت شروع ہونے کے بعد ہجرے سے باہر تشریف لاتے اور محراب میں حی علی الفلاح کہتے وقت داخل ہوتے تو جب صحابہ اکرام آپ کو دیکھتے تو کھڑے ہو جاتے اب یہ دیکھنا اقامت سے پہلے تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اقامت شروع ہونے کے بعد آپ تشریف لایا کرتے تھے لہٰذا معلوم ہوا کہ اقامت بیٹھ کر سننا حدیث سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے این مطابق ہے اس حدیث پاک پر عمل کرنے والی ایسی شخصیت کا ذکر بھی وہ ہمیں ملتا ہے جن سے برشاد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شیطان بھی بھاگتا ہے یعنی میری مراد اِنَّ اللَّهَ يَنْتِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَى حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ تم نماز کیلئے نہ کھڑا ہوا کرو جب تک کہ موازن قد قامت اسوالہ نہ کہلے اسی طرح کانا انا سنو یقولو اذا قال الموازن قد قامت اسوالہ کہ عدرت انس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس بارے ہوتے تھے کہ جب موازن قد قامت اسوالہ کہتا تھا تو لہٰذا حاصل کلام یہی ہے کہ جب موازن حیل الفلاہ کہے تو احناف کے ہاں پھر کھڑے ہونا چاہیے پھر صفوں بھی سیدھی کرنی چاہیے اور صفوں کو سیدھا کر کے پھر نماز کو جماع سے شروع کرنا چاہیے تو برل جی ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ اس کی وضاحتیس کو آپ اچھی طرح سمجھیں اس کے خلاصے کو اپنے ریجسٹر پر ضرور لکھئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑا سنو سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہِ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم